موسیقی 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 ہے ڈرکس لیے ہیں کسی نے نہیں آپ نے آپ نے کیسے ڈرکس کا سیبن کیا کیسے آدھت پڑی بتائیں گے ذرا اس کے بارے میں اپلی حیبٹ نہیں میں ایسے کالج ٹائم میں وہ ہوسٹل میں رہتا تھا تو میرے ساتھ ہی وہ چلو پارٹی ہے کوئی لیک ویسے داروب وغیرہ تو پہلے ویر سے سٹارٹ کیا ہالی ہالی وہ ایک پیک دو پیک ہوتے ہوتے تھوڑی سی عادت ہی باننے لگی لیکن جب میرے کو فیل ہوا کی یہ تو بری بات ہے کہ گھر والوں کے پیسے برباد کر رہا ہوں یہ تو پھرے میں نے ایک دام اس کو بلکل آوائٹ کر رہا ہوں عادت چھوڑ دی آپ نے بہت خوبہ بڑی یہ کریجیس چیز آپ نے کی کہ ایک عادت پڑھنے سے پہلے ہی اس عادت کو چھوڑ دی آپ نے باقی کسی نے ڈرکس نہیں لیے لیکن یہ بتائیے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو آپ پھر دوائی نہیں کھاتے ہیں میڈیسن ڈرکس تو لیتے ہی ہوں گے مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈرکس ابیوز نہیں کیے ہیں ڈرکس تو لیتے ہیں نا یہ بتائیے کہ ڈرکس ابیوز کی پرابلم کتنی سیرس ہے ارپن آپ بتانے چاہیے ہم لوگ یہ چیز ریلائیز نہیں کر رہے کہ ڈرکس اور آلکھول دونوں ہماری سوسائیٹی میں بہت پہلے سے آ رہے ہیں i mean since prehistoric times جب تک جب جہاں celebrations ہوتی تھی وہاں پہ اس حساب کی چیزیں ہوتی تھی but اب کے ٹائم میں modern time میں what is actually happening the intensity of drugs is increasing why because perhaps the mental pressure on the head that's increasing or maybe there are several other pieces that are actually fixing to this puzzle so آپ کو لگتا ہے کہ intensity آگے سے کافی بڑھ رہی ہے چھترپال آپ اگری کرتے ہیں ارپن کے ساتھ ہاں بالکل میں اس مدے پہ ان کے ساتھ ایکڑی کرنا چاہوں گا کیونکہ آج کے ٹائم میں اگر آپ دیکھو گے تو near about جو راشتی آکڑے ہیں ان کے انسار لگ بگ ساڑھے ساتھ کروڑ لوگ ڈرگ ابیوز کرتے ہیں یا جن میں سے ساڑھے چھے کروڑ کے اس پاس الکوہل کو یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے ادرس ڈرگ ہیں جیسے کی افیم گانجا چرس یہ لوگ کم اماؤنٹ میں کرتے ہیں لیکن آنے والے سمہ میں یہ بہت بڑی پروگلم بن جائے گی اگر آج اسے نہیں روکیا گیا آرشیما آپ کی کیا فیلنگ ہے کی زیادہ سیریس پرابلم جو ہے وہ الکوہل ہے یا ڈرگ ابیوز ہے ڈرگ ابیوز ہے کیونکہ آج کل میڈسین کا بہت مسیوس کیا جا رہے ہیں اندرجیت آپ کو لگتا ہے کہ آگے سے کافی ہر سال زیادہ لوگ ڈرگس کا سیون کر رہے ہیں جی ہاں بات آج کل ایسی ہو رہی ہے لوگ جیسے غلط سوسائیٹی میں جاتے ہیں تو فرینڈز کبھی کبھار بولتے ہیں کہ تُو ٹرائے کر اس میں مزہ آ رہا ہے تو وہ اس چیز میں لگ جاتے ہیں بٹ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس چیز کی حیبٹ بنتی جاتی ہے آگے سے آگے تو جادہ سے جادہ یوٹ یہ ٹرائے کرتے ہیں جسٹ فور مزے کے لئے اور وہ بعد میں حیبٹ بن جاتی ہے تو وہ انکریز کرتا ہمارے یوٹ کے لئے آپ کے جو ایج گروپ ہے آپ کے ساتھ جو سٹوڈیوز ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں سے کافی لوگ ڈرگس کا استعمال کر رہے ہیں ڈرگ ابیوز کر رہے ہیں ایکچلی ایس مجھے لگتا ہے کافی لوگ ڈرگ ابیوز کر رہے ہیں میرے کافی فرینڈز ہیں جنہوں نے ایسی چیزوں کو اپنی اپنی لائف میں جو لے کے آئے ہیں and this is not the age like we aren't even legalized for alcohol اور اس age پہ ڈرگس وہ بھی ہمارے سامنے it is like really horrifying to see that پر رانکھ ان کو کوئی روکتا نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو ان کے ساتھی یا ان پیچرز یا ان کے پیرنٹس کو شاید معلوم ہی نہیں ہوگا پیرنٹس کو معلوم نہیں ہے پیرنٹس کو بلکل نہیں ہے that's the only problem according to me i don't know how they get the money to do all that how they get the money اپاسنا یہ بڑا serious issue رانکھ نے اٹھایا بلکل رانکھ نے بلکل ٹھیک کہا جیسا انہوں نے بتایا کی ہاستل سے شروع گیا ہاستل میں رہتے تھے پیرنٹس کو بلکل ہی چیک نہیں ہے بچے کو ہاستل پھیج دیا یا سکول میں ایک اچھے میں ڈال دیا وہ سمجھ سے ہماری رسپونسیبیلٹی یہاں ختم پر ہاستل میں پیرنٹس چیک کر بھی کیا سکتے ہیں پھر بھی پیرنٹس کو چاہیے ایک چیک رکھنا جیسے انہوں نے بولا ابھی اس میں بھی تھا کہ ہمیں ان کی دن چریا پر دھیان رکھنا چاہیے اور بچے کی ماں ایک ایسی ہے پیرنٹس ایسی ہیں بچے کے ہاپ بھاو دیکھ کے سمجھ جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے بچے کے سٹائل میں پڑنگ میں جہاں اس کا نتیجہ گرتے ہمیں پتہ چل رہا ہے کچھ گڑ بڑ ہے اس کا مطلب پیرنٹس بلکل بھی دھیان نہیں دے رہے ہیں اس طرف اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ان کو بچوں کو ایک اچھی پربریش دینی ہے پر پربریش اچھی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر چیک ختم کر دو یہاں ہم آپ کو کچھ سٹیٹسٹکس انکڑے بتانا چاہیں گے بھارت کی عبادی اس سمیں ایک سو بائیس کروڑ کے قریب ہے اور ایک سٹڈی کے مطابق قریب دس لاکھ لوگ ہیروین کے سیریس ایڈکٹ ہیں لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ ہیروین یوزرز کی اصلی سنکھیا قریب پچاس لاکھ سے بھی زیادہ ہے اور یہ کیول ہم ہیروین کی بات کرے ہیں یہ اس مسئلہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پنجاب میں خاص کر کے کافی بھیانک بنی ہوئی ہے 2.77 کروڑ کی عبادی میں سے ایسا مانا جاتا ہے کہ قریب 60 to 70 فیصدی یوٹ ڈرگ ابیوز کا شکار ہے مطلب یہ ہے کہ پاپلیشن کا قریب ایک چوتھائی حصہ ڈرگ ابیوز سے لپت ہے سو آپ کو حرانی ہوئی کہ پنجاب چندگرد اس ریجن میں اتنے لوگ ڈرگ ابیوز کر رہے ہیں دس در سرپرائیز یو ایک چوتھائی حصہ تو بیانسٹ نو ہوگائی ہوگر کس جاتا ہے کامیون میں سچان طرح کی ذلك کافی تظیر کامرار روزی acute کنیبی pilیزی کم کاری شویش سیمتید کرنیبی کام کامیابی آرانے ہیں کامیابی آرانے ہیں کامیابی نکی بھی حتی ہیں کامیابی آرانا ہے نہیں بیچ مین اپنی بھی ک lyrics کامیابی بھی کلید لیکن انا تصوری آرانے ہیں اور کلی بھی شو ساتھ کامیابی آرانے ہیں کلی بھی شیفتر ہیں ویڈیوٹ پیسے ہزاملوں گے مناسب جانا ہوتا لیکن اگر ہم مانگرہ سب سے hinge کردی ہے تو کیا لگتا ہے کہ پڑھائی کا جو پریشر ہے کیا یہ مکھے کارن ہے کہ جو بچے ہیں وہ درکز کی طرف جا رہے ہیں ان کے لیے لیے لگے فارمور امسانے والدارن اور گوونر ہے سب سے لگتا ہی مانگر کی گناہتا ہے اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کئی جو یوت ان کے بچے ہیں ان کے پاس پیسہ زیادہ آجاتا ہے اور اس وجہ سے once they have the money they have the sources to go for drug abuse so that's one of the reasons i think in panjab particularly کی پیر پریشر تو ہے ہی پر اس سے زیادہ money power they have to have. کیا جو پیرنس بچوں کی اوپر پریشر ڈالتے ہیں کیا آپ کا پرفارمنس آپ نے صرف 70% لیے باقی بچوں کے تو 90% آگئے وہ کتنے حد تک رسپونسبل ہے زمیوار ہے بچوں کو ڈرگ کی طرف دالنے کے لیے سر ایسا تو کچھ نہیں ہے کی سٹڈی ہی زیادہ بجنبا رہی ہے میرا کہنے کا مطلب ہے یہ دن اور کوئی یہ دن سواندھ نہیں ہے یہ پاندھے ہیں لیکن ڈرگ دا یہ دن کوئی لینا دینا نہیں ہے تاڑی صاحب نے جیڑے ڈرگ بیوز واد رہی ہے دا کی کارن ہے یہ دن جیادہ پیسہ جاں بچے آج کل کام نہیں کرنا چاں دے تے جانا کو منع فرنا تے چوریاں آج کل سنیچنگ دا وہ چل رہا ہے جاتے نگر تا خاص کر کے تے ایرے ناجرے سنیچنگ کیتی جان دی اور انہوں نے بیچ کے ڈرگز جانا یوز کر دینا جو نجی پرابلمس ہیں یا پریوار کی پرابلمس ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ جو یوتھ ہیں وہ ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں آج کل جو جیسے کی جیوٹھ جا رہے ہیں درگز کی اور اس کا ریزن ہے کہ جیسے لڑکی نے لڑکے کو دھوکا دے دیا تو کوئی بھی ایسے کوئی مساپننگ ہوتی ہے تو لڑکا سوچتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور ویڈیوز میں جہاں پھر آس پاس کے انوارمنٹ میں دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو تو اس نے ڈرنگ کی جہاں یہ سب کیا اور ابھی وہ ریلائز کر رہا ہے کہ اچھا فیل کر رہا ہے وہ اچھا فیل کر رہے ہیں تو ہر بچے ہیں جو اس طرف جا رہے ہیں انہا پنجاب جب شادی ہوتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے تو وہاں دیکھتے ہیں ہمارے فادر کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی ویسے ہی کرتے ہیں درنگ اس سے کافی فرک پڑ رہا ہے sir i think it's all peer pressure i mean تم ڈسکو تھکس جاؤ وہاں پہ تم دیکھو اپنے فرینز کو درنگ کرتے ہوئے and then your friends are like ہاں try کر لے کچھ نہیں ہوگا زادہ and then you start off and then you get addicted to it ابھی ہم نے چندگر میں خود وہ لہجر والی والا کیس دکھا اتنے سارے کیسز آئیں ہمارے سامنے and i think it starts with alcohol and ultimately it gets into drugs shayard rape party تو چندگر میں اتنی نہیں ہے bombay, mumbay, ڈیلی بگرہ میں کافی سنی ہیں late night parties کے اوپر پابندی لگنے چاہیے 12 بجے یا 2 بجے کے بعد party ختم ہونی چاہیے ہاتھ کھڑے کریے جو فیل کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے well you are in the minority so پھر اب بتائیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ میں سے کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ جو youth ہے وہ خود ذمہوار ہے جو drug abuse ہو رہی ہے ہاتھ کھڑے کریے آپ میں سے کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ ماں باپ ذمہوار ہیں ہاتھ کھڑے کریے اور society جو آج کل ہو رہا ہے اس کے لئے society کو آپ کتنا ذمہوار اٹھراتے ہیں so primarily you are saying it's a combination of various sectors شہر تکبال آپ بھی اگری کرتے ہیں بلکل میں اس کے ساتھ اگری کرنا چاہوں گا کہ یہ بلکل ایک سماج کی پروگلم ہے اور اس کے سماج کے بہت سارے الگ جو فیکٹر ہیں وہ اس کو افیکٹ کرتے ہیں اس میں parents بھی آتے ہیں miss use of money بھی آتا ہے اور curiosity جو ہوتی ہے experimental کی جگیاسہ جو ہوتی ہے youth کی کہ ہم کچھ نیا کریں یہ small age سے لگ جاتے ہیں جیسے کی ملہب سٹارٹنگ ہوتی ہے بیڑی سیکریٹ وغیرہ سے اور پھر یہ الکول اور پھر اسے تھوڑا سا اور experimental کرنے کے لئے یہ لوگ ڈرگ وغیرہ کے لئے ٹرائے کرتے ہیں سجیت آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کی ایک combination of various factors ہے یا کوئی ایک single factor ہے اگر ہم پجاب کی بات کریں تو جیسے elections کا ٹائم ہے یا ویاش حدیدہ ٹائم ہے بچہ ہون والا تو دارو کھل کر چل دی ہے جیسے اپا دیکھ سکتے ہیں ونڈی آن دی ہے جو میں election آ چاہیی تو youth اس سے زیادہ وہ ہوتے ہیں ہم بھی ٹرائے کر کے دیکھیں ہوتا کیا اس چیز میں ایسا کیا مزہ آ رہا ہے جو ہمارے پیرنٹس ٹرائے کر رہے ہیں میرے فادر صاحب پی رہے ہیں بردر پی رہا ہے تو ایسا ہے کہ اس چیز میں میں بھی ٹرائے کر دیکھوں تو زیادہ سے زیادہ youth وہ ہی سوچ کے جاتا ہے اندر لیکن وہ ہبچول ہو جاتا ہے تو جو پیرنٹس ہیں ان کو ایک اچھا اگزمپل دینا چاہیے کہ ہاں بیٹا یہ غلط چیز اگر ہم habit میں پڑھیں تو تم تو نہ پڑھو تم تو اپنی زندگی مت بداؤ اپاسنا ایک single factor ہے یا combination of factors بلکل ان کا ٹھیک کہنا ہے parents بھی ہیں جو نہیں کرواتے سب سے بڑی بات ہے accessibility آج کل بہت easy ہے یہ سب چیزیں حاصل کرنا ہمارے ٹائم میں بلکل ایسا نہیں تھا اب یہ جتنے کے 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 اب ہم ہوت کے بات کر رہے ہیں اب اس میں نہیں آتے ہیں تو جیسے یہ آج کل دکانیں آپ مل جاتے ہیں کسی گروسری والی شاپے بھی چلے جائیں تو ان کا بھی ایک unit آپ کو ملتا ہے لکھر کا ہمارے ٹائم میں یہ سب نہیں ہوتا تھا جی میں بھی آپ کے باس واپس آ رہا ہوں یہاں ہم رکھتے ہیں ایک بریک کے لیے بریک کے بعد یہ چرچہ اسی طرح جاری رہا ہے موسیقی